ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوئی ہے جس آپ نے سنا نیب کا ادارہ پاکستان میں کرپ پولٹیشنز کے خلاف اور سرکاری افسران کے خلاف ٹیکی قات کرتا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے کیا یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کا بنانا ہمارے دین کی ہماری ریلیجیس ویلیوز کے مطابق ہے یا ان کے اگینسٹ ہے بہت ہی اچھا ٹوپک آپ نے چوز کیا ہے یہ اور اس کی بڑی ضرورت ہے اور آج تو پاکستان کے اندر نیب کے ادارہ بڑا ایکٹیو ہے اور ایکٹیو لی بہت سے ایشیوز پر آج موجودہ حالات میں اس پر سلسلہ چل رہا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے یہ وہ بنیاد ہے کسی ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کی کیونکہ جب اکاؤنٹیبلیٹی ختم ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے جو حکمران کرسی پر آ جائیں جو اکاؤنٹیبلیٹی سے بالہ تر ہو جائیں تو بس سمجھیں کہ اسی وقت ملک جائے وہ ان اطاعت اور پستی کا شکار ہوتا ہے جہاں سے آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی رہی ہے اس وقت تک بلکہ اللہ تعالیٰ کی یوم حساب یوم آخر کی بنیاد یہ اکاؤنٹیبلیٹی پہ ہے وہاں پہ ایک معمولی معمولی نیکی کو تولہ جائے گا معمولی معمولی گناہ کی سزا دی جائے گی تو اس لئے کوئی ایسا معمولی گناہ نیکی ایسی نہیں ہوگی جس جو انسان دیکھے گا نہیں تو قرآن کریم میں نفس سے قطیہ موجود ہیں تو یہ لہذا دنیا کے اندر بھی کسی بھی سلطنت اور ملک کو چلانے کے لئے انکاؤٹیبلیٹی اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس جمہوری دور کے اندر ایک جو حضب اختلاف ہوتا ہے حضب اختلاف جو ہوتی ہے اپوزیشن وہ کہتے ہیں حضب اختلاف جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ ملک ترقی کرتا ہے کیونکہ حضب اختلاف اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتا ہے تو یہ نیب کا ادارہ جو اکاؤنٹیبلیٹی کی بیس پہ یہ بلکہ این اسلامی نکتہ نظر کے مطابق بلکہ صحیح ہے بلکہ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ حضب امر فاروق رضی اللہ ہوتا ہے جیسا حکمران امیر المومین وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو جیسے خطبہ شروع کیا تو ایک بدو کھڑا ہوا کہنا کہ ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ تم اس بات کا جواب نہیں دوگے کہ تمہارے جسم پہ دو چادریں کیسے ہیں اس لئے کہ یہاں مال غنیمت جو آیا تھا وہ جب تقسیم ہوا ہر ایک قصے میں ایک چادر آئی میں تمہارے بدن پہ دو چادریں دیکھ رہا ہوں ایک لنگی باندھی ہوئے ایک کوپ روڑی ہوئے تو امیر المومین حکمران ہیں اور آج کا حکمران تو سوچ نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی پوچھے وہ تو دس چادریں رکھے گا تو کہا کہ یہ دو چادریں کیوں ہیں جب تک اس کا جواب ہی دوگے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے حضب عمر فاروق جیلالہ ہوتا ہے جیسا دبدکو والا حکمران انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابباجان کا جو کرتہ تھا وہ اصل میں بجانے دھوگے لٹکایا ہوا تھا کیونکہ ایک ہی کرتہ تھا جس کو آپ دھوگے لٹکا دیتے تھے ترات کو وہ صبح تو سو جاتا تو صبح میں پہنتے تھے ایک ہی کرتہ تھا اس حکمران کا جس کی سلطنت کے سامنے قیسر و قسرہ کی جو ہے وہ بادشاہوں کے قدم کہاں پہ رہے تھے قیسر کس طرح کی بادشاہت ان کے قدموں میں آگئی یہ وہ بادشاہ ہے بیت المقدس کے رہبائیوں نے کھڑے ہو کہ چابیز اس کے حوالے کی یہ وہ حکمران تو وہ جناب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرتہ جو ہے چونکہ گیلا رہ گیا اور خود میں جمعہ کا وقت آگیا تو آپ کیا کریں تو میری جو چادر میری حصے میں ملی تھی وہ میں نے اببہ کو دے دیئے تو انہیں وہ چادر اوڑی ہوئی ہے اور اپنی چادر بادی ہوئی ہے جب یہ بات کہی تو اس بددو نے کہا ہم سمجھ گئے کہ تم نے انصاف کیا ہے لہٰذا اب ہم تمہاری بات سنیں گے اب یہ یہ اکانٹویبیلیٹی تو یہ گوہ ہے کہ نیب کا ادارہ تو وزید آزم سے بھی پوچھ رہتا ہے اس کو تو یہ اگدی ہیں بڑے عوضے والے کے جتنے بھی حکمرانوں کو پوچھ رہتا ہے جی کہاں سے آئے کہاں گیا تو یہ نیب کا ادارہ سمجھے کہ ابن فروغ عزید لہوتا ہے کہ یہ تاریخی مثال ہے یہ اسی کی گوہ ہے کہ ایک تصویر ہو گئی کہ نیب کا ادارہ وہ وقت کے حکمران سے بھی پوچھتا ہے کیونکہ وہ ادارہ عدالت عدالت کو جب وہ اطلاع کرتا ہے کیونکہ اس ادارے کا کام انیویسٹیگیشن ہے اور جو یہ امپلیمیٹیشن جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے تو سپرین کورٹ کے اندر ریپورٹ دیتا ہے سپرین کورٹ اس کے مطابق آگے فیصلہ کرتی ہے تو این اسلامی بنیادوں پر اس کے اندر کوئی مذاقع نہیں ایسے ادارے ہونے چاہیے اور یہ اکانٹویبیلیٹی کو جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ حکمران بھی وہ فیکس ہو کر چلیں گے تینکیو بہری مچ مفتی صاحب موسیقی